اید کی تیاری کے لیے وقت کم اور مقابلہ سخت سیالکوٹ کے شہریوں نے بزاروں کا رکھ کر لیا چہاں پر کوئی مہنگائی پر شکوا بھی کرتا نظر آ رہا ہے اس پر دیکھتے ہیں سیالکوٹ سے بیورو چیف فوائس نیوز اسمان بٹ کی یہ ریپورٹ ہم فیملی کے ہمراہ بزار رہے ہیں اس مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پہلے تو تین سے چار سوٹ ذریعتے تھے لیکن اب ایک بھی حریدنا مشکل ہو گیا ہے کیا کریں شاپنگ تو کرنے ہیں اید کی تیاریاں تو چاند رہ تک جاری رہیں آنے شاپنگ کرنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں تو منگائی بہت زیادہ ہے پہلے تو پچھلے سال تقریباً جب ہم پہلے آتے تھے تو تین سوٹ خریدتے تھے ابھی تو ایک بھی حریدنا مشکل ہو گیا ہے بچوں کے لیے کیا کریں فیملی کے ساتھ آئیں بچوں کے لیے حریدنا پڑتے ہیں مجبوری ہے تو دیکھیں چاند رہ تک ہوتی رہے گی شاپنگ اید کے قریب آتے ہی کپڑے شلوار کمیز وغیرہ کے ریٹ ہول سیل مارکٹ میں مہنگے ہو جاتے ہیں پہلے لوگ تین سے چار سوٹ خرید کر لے جاتے تھے لیکن اس مرتبہ ایک سے دو سوٹ کی خرید داری کے کاغ زیادہ ہے دکان داری کی یہ ایٹ میں شلوار کمیز وغیرہ پیچھے سے بہت زیادہ مہنگ ہے پہلے کسٹمر دو دو تین تین چار چار پیس لے کے جاتے تھے اب تقریباً ایک یا دو پیس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پیچھے سے بہت زیادہ جو ہیں اوبر آ رہے ہیں اب جو ہیں تقریباً ایک دو کینے چل رہی ہے ہمارے پاس مہنگائی کے باوجود بھی بچوں اور فیملیز کی ہشیوں کی حاطیت والدین کپڑے جوتے مہندی چوڑیاں اور جیولیری خرید کر اید کی ہشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے جوک در جوک بزاروں کا روح کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان برد وائس نیوز سیال کوٹ